ڈر کا آئے گا ڈر اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے باقی ڈر کس چیز کا ہوتا ہے بلکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے خوب عدب کے ساتھ نینے قبرستان ایسے ایسا کچھ نہیں ہے مدرسہ جو فکس ہوتا ہے نو ہی آتے ہیں جہاں فکس کرتے ہیں یہ اپنے بڑوں کا عدب راستے کے اوپر کوئی تکلیف دے چیز ہو یہی ایک اپنا مذہب بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ راستے کے اوپر تکلیف دے چیز ہو تکلیف دینے والی ہو تو اس کو ہٹایا جائے اور بڑوں کا عدب کیا جائے ہر ایک آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہیں امن و سکون سے رہیں راستے کے سا weed میرا دلکاروں کا ہوگا اللہ بلے جائیں گلے اچھا ہر سے نکلیں تو بھی بابا کی ہمیشہ دعا لے چاہتے ہیں بابا کی دعا لے چاہتے ہیں اور بڑوں کا عدد بہت ضروری ہے اور جیسے بڑی چیز ہیں عدد عدد سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے اگر انسان کے پاس عدد نہیں ہے بجلگوں کا عدد بڑوں کا عدد اپنے ماباپ کا عدد اپنے گھر جائیں تو ماباپ کے ہاتھ ہمیشہ گھر جائیں تو پہرے ماباپ کا عدد یہ مدرسہ کافی وقت سے چل رہا ہے اور یہاں بچے تقریباً ساتر کے آسواس آ رہے ہیں اور اس کے اندر کلام پاک کے تعلیم دی جاتی ہے اور عدب اور اخلاق وغیرہ تحزیب اور تمدن طریقہ سکھایا جا رہا ہے سبا کو یہ دو گھنٹے پچی آتے ہیں دس بجے تک پھر اسکول کے لیے پھری ہو جاتے ہیں اور شام کو پھر ڈائی سے چار ساڑھے چار تک چلتی ہے جیسے مدرسے کے دن وہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن پھر نانا دھونا شکروار کی تیاری کرنا جمعہ کی تو اس لیے ان کو اس دن چھوٹی رہا دیئے ہیں مدرسہ کافی وقت سے چل رہا ہے یہ عدیب نہیں ہے کہ قبرستان میں باتے پڑھتے ہیں کبرستان میں باتے پڑھتے ہیں نہیں نہیں قبرستان ایسے ایسا کچھ نہیں ہے مدرسہ جو فکس ہوتا ہے نو ہی آتے ہیں جاں فکس کرتے ہیں جیسے قبرستان کا نام لیتے ہیں باتے دھرتے ہیں یہاں پڑھنے بھی آتے ہیں تو در نہیں رہتا ہے ان کو نہیں نہیں ڈر کہے گا ڈر اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے باقی ڈر کس چیز کا ہوتا ہے باتے بڑے عدد سے پڑھتے ہیں جی بالکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ عدد کے ساتھ کیا کہتے ہیں جسے قبرستان بس یہی اپنے بڑوں کا عدد راستے کے اوپر کوئی تکلیف دے چیز ہو یہی ایک اپنا مذہب بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ راستے کے اوپر تکلیف دے چیز ہو تکلیف دینے والی ہو تو اس کو ہٹایا جائے اور بڑوں کا عدد کیا جائے ہر ایک آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہیں امن و سکون سے رہیں